بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرد دیکھے تو عزت ملنے کی نشانی عورت دیکھے تو بیٹی پیدا ہونے کی نشانی پرانی شال دیکھنا تو بیماری اور رنج اور پریشانی آنے کی دلیل ہے پھٹی اور جلی ہوئی شال دیکھنا کسی عزیز کے فوت ہونے کی نشانی ہے حضرت دانیان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خام میں شال یعنی چادر دیکھنا دین میں استقامت ملنے کی نشانی ہے نئی شال دیکھنا نئی شال یعنی چادر دیکھنا امانت گزار ہونے کی نشانی پرانی چادر دیکھنا خیانت کی دلیل ہے اگر کوئی پرانی چادر دیکھے تو خیانت کی دلیل ہے تو ایسے شخص کو چاہیے توبہ استغفار کرے تاکہ خیانت والے برے عمل سے بچ جائے زرد رنگ کی چادر دیکھنا بیماری ہے اس شخص کے لیے بھی چاہیے کہ جو ایسا خواب دیکھے وہ صدقہ وغیرہ دے سفید چادر دیکھنا بزرگی ملنے کی اور عزت ملنے کی دلیل ہے سیاہ چادر دیکھنا دیکھنے کی تعبیر بیٹے کے عالم دین پیدا ہونے کی نشانی ہے کہ ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو بڑے ہو کر عالم دین بنے گا سرخ چادر دیکھنا بیٹا کے مالدار ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بیٹا دیں گے جو بڑے ہو کر مالدار ہوگا سبج چادر دیکھنا نعمت روزی پانے کی نشانی ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محترم دوستو کہ چادر خواب میں دیکھنا اس کی چار تعبیر ہو سکتی ہیں نمبر ایک عزت ملنا نمبر دو دیکھنے والے کو بیٹا ملنا اور نمبر تین دیکھنے والے کو مال و دولت والی دولت ملنا اور نمبر چار علم و تقوی والی نعمت ملنا یہ چار تعبیریں امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں دیگر میرے محترم دوستو یہ خواب کے اندر اسی درہاں پھٹی ہوئی چادر دیکھنا اگر عورت دیکھے تو یہ بیماری کی نشانی ہے اگر نوجوان لڑکا دیکھے تو یہ پریشانی اور فقر و فاقہ آنے کی نشانی ہے اگر نئی چادر دیکھے تو ہر حال میں چاہے مرد دیکھے چاہے عورت دیکھے تو یہ نعمت ملنے کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اچھے خوابوں سے ہماری مدد فرمائے ہماری تائید فرمائے اچھے خواب یہ نعمت ہیں بشارت ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے اور برے خوابوں سے اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کی حفاظت فرمائے اپنا بہت سے خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ